بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں علامہ تارالحسن آج ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب نے تبلیغی جواد پر پابندی لگاتی اس کے وزارت مذہبی عمور نے اعلان بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جمعت المبارک کے اندر تمام جو خطبہ ہیں وہ پوری قوم کو اس کے متعلق آگاہ کریں گے کہ یہ ایک دہشت گھر تنظیم ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق کوئی واسطہ نہ رکھا دائے حالانکہ ان کے یہ بات میرا خیال ہے کسی نے غلط ذہن کے اندر ڈال دی جو یہ تبلیغی جماعت ہے اس کے اندر دہشت گھردی کی آج تک کسی قسم کی کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی وہ ایک اسلام کے متعلق بات کرتے ہیں وہ نوجوانوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں وہ بیراروی پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کو وہ اسلام کی طرف اخلاقیات بتاتے ہیں وہ اسلام کی طرف راغب کر کے ان کو نماز کی طرف لگاتے ہیں ان کو حقوق کے جو عباد ہیں حقوق العباد وہ بتاتے ہیں وہ مسائیوں کے حقوق بتاتے ہیں وہ انسانوں کے متعلق جو اچھی روایات ہیں ان کے متعلق وہ اگاہ کرتے ہیں مگر یہ افسوسناک خبر ہے کہ جس کے متعلق سعودی حکومت نے ایک بہت ہی دل دکھنے والا اور پوری امت مسلمہ حیران کن ہے اس کے متعلق کی اتنا بڑا سعودی حکومت کا یہ فیصلہ کس سوچ کے تحت انہوں نے کیا کس عمر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اور کس نے ان کو یہ غلط گائیڈ لیند دی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہود و نصارہ جو پوری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں وہ پریشان ہیں کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان اکثریت سے غالب آ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایک سعودی عرب کی حکومت کو غلط افرمیشن دے کر ان کو گمراہ کیا ہے حالانکہ مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی بنیاد رکھی آج تک پوری دنیا کے ہر خطے کے اندر یہ جماعت موجود ہے اور یہ اپنے اصلاحی طریقے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر انسانیت کو ایک صحیح جو صراط و مستقیم راستہ ہے اس پر چلانے کے لیے آگاہ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کو اپنے اس فیصلے کے اندر نظر سامی کرنی چاہئے اس کے متعلق پوری دنیا کے علماء کرام بڑے پریشان بھی ہیں اور تضبزب کا شکار بھی ہیں مگر اس کے باوجود بھی اگر سعودی حکومت اس پر نہیں نظر سامی کرتی تو میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ اس کے متعلق شاید کوئی بہت بڑا لاحے عمل تیار کرے ابھی پاکستان علماء کونسل کے چیر وین ہے جو مرکزی اور وزیر آزم پاکستان کے مذہبی امور بھی ہیں انہوں نے بھی سعودی حکومت کو پاکستان علماء کونسل کی طرف سے ایک خط لکھا ہے تبلیغی جماعت کے متعلق کی یہ دیشت کرتے جماعت نہیں ہے یہ تو ایک اسلام کے اصلاحی اصولوں کو بتانے والی جماعت ہے لہذا اس پر نظر سانی کی جائے تو یہ تھی آدھ کی باری گفتگو اللہ تعالی ہم سب کو حالی و ناصر جا ہاں موسیقی